اور زلے ناندر میں آدھی واسی ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے ایک طبقے کی جانب سے تحفظات کی مستحق ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے جس کے بعد مستخیر نوٹ میں بڑے پیمانے پر اتجاجی مظاہر منظم کے گئے اس زمن میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ جو افراد آدھی واسی نہیں ہیں انہوں نے فرضی سنادات کو حاصل کرتے ہوئے سرکاری ملازمتیں حاصل کیے اسی زمن میں ہماری کرسپانڈر عبدالحلیم نے ایسسٹینٹ کریکٹر راج انتر بھاروار آڈیشنیل ایس پی کوگے سے بات چیت کی ہے اسی کے لیے ابھی جو ایشو ہے کہ کونسی کاسٹ بھوگس ہے کونسی کاسٹ صحیح ہے تو پہلے جن لوگوں نے مرچہ نکالا تھا اس کے اندر ایک مہادیو کوری تھا اور ایک منیر وارلو لوگ تھے تو سنگیدھان میں مہادیو کوری اور منیر وارلو کو آدھی واسی کا سٹیٹس دیا گیا ہے بٹ جب ہم نے پریلینری انویسٹیگیشن کیا تو ہمیں یہ پتا چلا کہ ناندیر میں مہادیو کوری نام کی لوگ ہی نہیں تھے کوری سماش کے لوگ تھے انہوں نے آگے یا پیچھے مہادیو لگا دیا سمیریلی جو منیر وارلو لوگ ہیں ان کے ہم میرے پاس ایسے ایویڈنس ملے ہیں کہ ان کے نیرگم اتارے میں صرف منیر وارلو اندھ ہے تو انہوں نے مو کا جو نیچے کا اوکار اس کو ہٹا دیا اور پیچھے لو لگا لیا ایسے ہمارے پاس پریلینری ایویڈنس ملے اور گورنمنٹ کی سوچی میں کولام انکلوڈنگ منیر وارلو تھا اور کولام منیر وارلو نام کس طرح سے آیا کولام مہاراشرہ میں بولا جاتا ہے اور منیر وارلو ان کو تیلگو میں بولا جاتا ہے تو ان لوگوں نے کہنا ہے کہ منیر وارلو الاگ ہے اور کولام الاگ ہے میں نے بولا کہ ٹھیک ہے بھائی وہ بھی مان لیا اور خاصرہ پترک میں اور نرگم مطارق میں جو منیر وار تھے وہ گہاں گائب ہوگی وہ تو چاہیے نا ماندر میں آج منیر وارلو ہی نہیں ہے سر منیر وارلو ہی ہے اور اس کا ملک کے قارن جو سمسیاں ہوئی ہے ہوئی ہے کہ اسی پوری کاسٹ ہی چینج ہوگی منیر وارلو گ ایس بی سی میں آتے سپیشل بیک وارڈ کلاس میں اور منیر وارلو اسٹی میں آتے آدھی واسی جماعت میں آج جو کنوٹ میں مورچہ نکالا تھا اس میں کم سے کم چالیس ہزار اور اس پبلک کے اوپر کنٹرول رکھنے کے لیے پہلے تو ہم نے سبھی لیڈر سے بات کی تھی جو کموک نیتاگن ہے ان سے بات ہو چکی تھی اور سبھی پبلک کو جب یہ کٹا ہوئے تبھی سمبودیت کیا تھا ہمارے پی آئے کی تھو اور اس کے کارن سبھی پبلک نے کوپریشن دیا سبھی مورچہ کرتے شیست رہے اور قائدے کا پالن کیا اس لئے یہ پورا مورچہ اور پولیس کے جو اوپیسر سبھی اوپیسر اور سٹاپ انہوں نے پوری محنت کے ساتھ اپنا کام کیا اس لئے مورچہ میں کوئی انوچیت گھٹنا نہیں گھٹی مورچہ کس کا ہے سوشکشت ہے یا سوشکشت نہیں لوگوں میں کتنی سمجھ ہے اس سے وہ انداز آج جاتا ہے اور لوگ سمجھدار ہیں اس لئے اور کام موسیقا موسیقی